بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام دنیا میں سے ایک اہم رکن حب فی اللہ و بغض فی اللہ ہے حب فی اللہ سے مراق خدا کی خاطر دوستی کرنا ہے اور بغض فی اللہ خدا کی خاطر دشمنی کرنا ہے یعنی دوستی کرنا اس سے کہ جس کو خدا پسند کرے اور دشمنی رکھنا اس سے کہ جس کو خدا نہ پسند کرے اور یہ دوستی اور دشمنی چاہے افعال سے ہو یا اشخاص سے پس خدا کی خاطر دوستی کرنا اور خدا کی خاطر دشمنی کرنا جزو ایمان میں سے ہے اور یہ انسان کی سعادت کی علامت ہے کہ وہ اطاعت اور اہل اطاعت لوگوں سے محبت کرے اور معاصیت اور اہل معاصیت لوگوں سے نفرت کرے بعض روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ انسان جس کو دوست رکھتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا روایتوں میں دوستی اور محبت کے تین مراحل بیان کیے گئے ہیں محبت کا پہلا مرالہ خدا سے محبت اور اگر اسباب مہیا ہوں تو یہ محبت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے محبت کے تین اسباب ذکر کیے گئے ہیں پہلا سبب شائع کا صفات جمالیہ سے متصف ہونا ہے جیسے عالم ہونا خوش اخلاق ہونا متوازے ہونا مہمان نواز ہونا خوبصورت ہونا وغیرہ اگر ایک انسان میں ان صفات میں سے ایک بھی صفت موجود ہو تو لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جبکہ خداون مطال میں یہ تمام صفات بے درجہ اتم اور بے درجہ کمال موجود ہیں اسباب محبت میں سے دوسرا سبب اس شائع کا فائدہ مند ہونا ہے اسی لئے لوگ اغنیہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اوپر احسان کرتا ہے عالم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو علم کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے طبیب کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ بیماری سے نجات دلاتا ہے روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ چھے چیزیں قصب محبت کا باعث بنتی ہیں پہلا لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا دوسرا ہدیہ بھیجنا تیسرا مجلس میں جگہ دینا چوتھا نیکی کے ساتھ نام لینا کسی شخص کی اس کی پیٹ پیچھے تعریف کرنا اور احسان کرنا یہ تمام امور ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے البتہ انسان کو اگر وہ توجہ کرے تو یہ تمام فوائد خداون مطال سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اسباب محبت میں سے تیسرا سبب تعلق اور ارتباط کا ہونا ہے جیسے استاد اور شاگردی کا رابطہ جیسے میاں بیوی کا رابطہ جیسے بہن بھائی کا رابطہ جیسے باپ بیٹے کا رابطہ وغیرہ یہ سب تعلقات ایک دوسرے سے محبت کا باعث بنتے ہیں البتہ ان تمام رابطوں اور تعلقات سے بڑھ کر سب سے بڑا تعلق اور رابطہ خالق اور مخلوق کا ہے اگر توجہ کی جائے یہ تینوں ازباب محبت اگر دکت نظر سے دیکھا جائے تو خالق اور مخلوق کے درمیان پائے جاتے ہیں لیکن معرفت کی کمی کی وجہ سے اور ان امور سے غفلت کی وجہ سے انسان خدا سے اس انداز میں محبت نہیں کر پاتا جو کہ خدا سے محبت کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی معرفت کامل تر ہوتی چلی جاتی ہے انسان کی خدا سے محبت کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خدا کی بندگی جنت کے لالچ یا دوزہ کے خوف کی وجہ سے اختیار نہیں کی بلکہ خدا کو لائے کے پرستش جانا تو اس کی عبادت کی روز مرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں صفات کمالیہ میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جائے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود انسان اپنے غفلت کی وجہ سے اس حستی کے جس میں تمام صفات کمالیہ پائی جاتی ہیں اس سے اس انداز میں محبت نہیں کر پاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے خطاب کیا اور کہا کہ اے موسیٰ لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو اجاگر کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار میں کیسے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالوں تو ارشاد خداوندی ہوا کہ تم لوگوں کو میری نعمتیں اور احسانات کی طرف توجہ دلاؤ دوستان عزیز ذرا سوچئے کہ ہماری روز مرہ زندگی میں ہماری مشکلات کو کون آسان کر رہا ہے کون ہم کو روزی پہنچا رہا ہے کون ہم سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال رہا ہے وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی نعمتیں اور احسان کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے دوستی کا دوسرا مرحلہ اور مقام انبیاء اولیاء اور عائمہ اتھار علیہ السلام سے محبت ہے اور یہ محبت جزوے ایمان میں سے ہے پرودگار متعال قرآن پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہو کے فرماتا ہے کہ اے رسول ان کو کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجر رسالت نہیں چاہتا مگر اہل بیت سے محبت محبت کا تیسرا مرحلہ اور مقام مومنین اور بندگان خاص پرودگار سے محبت ہے روایتوں میں آیا ہے کہ چار قسم کے لوگوں کی وجہ سے پرودگار عذاب کو ٹال دیتا ہے وہ لوگ کے جو مساجد تعمیر کرتے ہیں اس میں نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس کی صفائی اور نظافت کا خاص خیال رکھتے ہیں دوسرے وہ لوگ کے جو سہر کے وقت استغفار کرتے ہیں تیسرے وہ بچے جو قرآن سیکھتے ہیں اور چوتھے وہ افراد کے جو خدا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اسی مقام پر معصوم یوں دعا کرتے ہیں اللہم مجعلنی فیہ محبن لے اولی آئیک اے پرودگار آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا اپنے اولیاؤں کا دوست قرار دے جیسا کہ اول درس میں بیان کیا گیا جس طرح حب فی اللہ انسان کے لئے ضروری ہے اسی طرح بغض فی اللہ بھی انسان کے لئے لازمی ہے پس بندگان خدا سے دوستی اور ساتھ میں دشمنان خدا سے دشمنی بھی ضروری ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دشمنان خدا سے دشمنی کا اظہار ان سے دوری اختیار کرنا ہے اور ضرورت پڑھنے پر ان کی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے اس مرحلے پر معصوم یوں دعا کرتے ہیں کہ اور اے پرودگار آج کے دن مجھے اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے اور یہ دوستی اور دشمنی کا بہترین اظہار انسان کے لئے اس وقت ممکن ہے کہ جب وہ سیرت پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل پیرا ہو کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی میں ہمیں دوستی اور دشمنی کے بہتری نمونے ملتے ہیں پس جو شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رحمہ اور رحبر تسلیم کرتے ہوئے ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوگا وہی صحیح انداز میں اظہار دوستی اور اظہار دشمنی کر سکے گا اسی اظہار دوستی اور اظہار دشمنی کی ایک قسم کی طرح جناب امیر علیہ السلام یوں متوجہ کرتے ہیں کہ کہ مظلوم کے مددگار اور معاون بن جاؤ اور ظالم کے دشمن دوستان عزیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب رسول خدا کی سیرت پر عمل پیرا ہوں تو ہمارے لیے یوم القدس ایک بہترین موقع ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے اور ظالم کے خلاف آوانس گلند کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اور ان مظاہروں میں جس میں مظلوم فلسطین عوام کی حمایت اور ظالم امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اعلان برات کرتے ہوئے معصوم کی اس دعا کو عملی جامع پہنائیں اللہم اجعلنی فیہ محبا لعولیائکا و معادیا لعادائک کہ اے میرے معبود آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن قرار دے مستنن بسنت خاتم انبیائک اور اس حالت میں کہ میں تیرے خاتم الانبیاء کی سنت پر عمل پیرا ہو سکوں یا عاصم قلوب نبیین اے نبیوں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ